اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو مائی چینل جی تو کیسے ہیں آپ سب آئی اوپ سب ٹک ٹاک ہوں گے جی تو آج میں بنانے جاری ہے ڈیفرین سٹائل آلو پراتھا بہت مزیکا یہ بنتا ہے کس طرح سے آپ آلو کی سٹفنگ کر کے بہت ہی یونیک سٹائل میں پراتھا بنا سکتے ہیں اور تعریفیں وصول کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح سے پراتھا بنا کے سرف کریں گے تو یقین ان بہت زیادہ تعریف پراتھا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں انسٹینٹ اچار تیار کرتے ہیں چھٹ پرٹ سے کیسے آپ اچار بنائے گے پراتھے کے ساتھ سار کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح سے اچار بنائیں گے تو کمال کی بات ہے بہت زیادہ پسند آنے والا ہے سب پراتھا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ریسپی کس طرح سے بنتی ہے سب سے پہلے میں نے ایک عدد گاجر لیا جسٹ ایک گاجر جوز کریں اور اس کو میں اس طرح سے لمبائی میں باریک باریک کرش کر لیا 2 در سب سے میچے cause pizzu اللہ對ปہ شکریہж پر наپڑے میں کڑھ جائے 1 باریک باریک کٹل کر لیا۔ 1 تی بل سپون دھنیا ڈال دیا ہے 0.5 تی بل سپون کیا ناما آٹھ کر دیا ہے 1 citrus پون rooted ڈال دیریار ہے 1 تی بل سپون انس abs فر پھریار کروں نے 1 پاول وmill سعمال اچھی طرح سے میکس کر کے اس کو میں سائٹ پر رکھے دوں گی اور تفتہ کے لئے اپنے جو پراتھا ہے اس کی تیاری کرتے ہیں تو تفتہ کے لئے یہ اچار جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا بہت ہی مزید ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اگر آپ کو پراتھے کے ساتھ اگر آپ اسے یوز کریں گے تو میں کہتے ہیں کمال کی بات ہے بہت زیادہ سب کو پسند آنے والا ہے اچھا جیسے یہ دیکھیں یہاں پر جو اچار ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ مزید اگر اچھے ٹیبلز کو ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل سپن آلیور ڈال دیا ڈال کے اسے اب کور کر کے تو میں رکھ دوں گی سائٹ پر اچھا جیسے میں نے آلو لیا ان کو بوائل کر کے سلکہ اتار لیا اور انہیں کچھ دیر کے لئے فریج میں رکھ دیا تھا اچھے طرح سے ختم ہو جاتا ہے جب آپ کچھ کریں تو بلکل بھی ان میں پانی نہ رہے تو ابھی یہاں پر آلو جو میں نے کچھ کر لیا دو دس آوز مرچیں لیا اور ان کی باریک باریک چھوپنگ کر لیا وہ ڈال دی ہیں میں نے پیاز لیا ایک چھوٹے سائز کا ورنہ باریک باریک اس کی چھوپنگ کر لیا اور اچھے طرح سے پانی نکال کے وہ ڈال دی ہیں 1 ٹی سپون نمک ڈال دوں گی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون سلک میچ کا پاوڈر ڈال دی ہے 1 ٹی سپون کالی میچ کا پاوڈر ڈال دی ہے 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر ڈال دی ہے 1 ٹی سپون کشک میتھی ڈال دی ہے یہاں پر لسن پیس لیئے 1 ٹی سپون مور ڈال دی ہے میں نے سوکھی میتھی کے جگہ پہ اگر آپ کے پاس فریش میتھی ہے تو آپ وہ بھی ڈیوز کر سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جی تو مکسر جو ہے ہمارا سٹفنگ کے لیے بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی ہم آٹا جو ہے وہ پہلے سے گون لیا تھا پیڑا بنائیں گے اور روٹی بیلیں گے زیادہ روٹی بڑی نہیں بیلیں گے جس نورمل سائز کی تھوڑی سی بیلیں گے جس سٹھنگ سے بہت سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم تھوڑا سے مکسر کر دیں گے اور اس طرح سے پریس کر دیں گے سے جو ہماندھو بناتے ہیں اس سے ہم بنائیں گے اس کے شیف دے لیں گے اس طرح سے آہستہ سے پریس کرتے جانے اسے آپ کو مشکل کریں گے اور وہ آلوے بھی مکس ہو جائیں تو یا آپ نے یہیے جیسے ہیں کہ بھی بھی آلوے گرم کریں گے اور پہلے ایک سائٹ پر اہل کھا ساوی لگا اور دوسری سائٹ کریں گے کریسپی آلو پراتہ بہت مزید ہے ڈیفرنٹ سٹائل کا بنت ہے اتنا کمال کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس طرح سے بنائیں گے تو سب بھران رہ جائیں گے کہ یہ آپ نے ہی آلو پراتہ بنایا ہے تو یہ دیکھیں اسی طرح سے میں سارے آلو پراتہ جب وہ اپنے ریڈی کر لئی ہیں جی تو آپ اس کو اچار یا پھر دہن کی چٹنی کے ساتھ سارپ کریں اور پھر کمال دیکھیں کہ کیا کیا تعریفیں آپ کی آتی ہیں اگر آپ اس طرح سے اچار بنا کے ساتھ سارپ کریں گے تو بہت ہی کمال کا ٹیسٹ امید کر جائیں کہ آپ کی آپ کو ویڈیو بہت پسند آنے والی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آجا تو ضرور لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تو مت بھولئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں خوش رہے دوسرے کو خوش رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ